کہ ہم کس طریقے سے انگلیس سیکھ سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے انگلیس سیکھ سکتے ہیں The most important thing سب سے زیادہ ضروری چیز اور سب سے بنیادی چیز جو ہے That is your mindset سب سے پہلے جو ٹپ ہے That is you have to practice اب یہ کیوں ضروری ہے بیکوز پریکٹس کے بغیر کوئی چیز نہیں مل سکتی آپ کو بجائے اس کے کہ آپ اپنا ٹائم زائے کر رہے ہو گیمز میں ان چیزوں میں آپ لسننگ کرو آپ پاسٹکاس جائن کرو کوشش کرو گے تب ہی آپ بیلڈ کر پاؤ گے کوشش کرو گے تب ہی آپ آگے پڑ پاؤ گا ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں سے پہلے grammar کی اوپر جاتے ہیں اب grammar تب ضروری ہے آپ کے لئے جب آپ کا speaking کی writing کی ایک حد بیلڈ ہو جاتی ہے The last tip جو میں آپ کو دوں گا That is your input Input آپ نہیں ڈالو گے آپ کو output نہیں ملے گا This is a very basic rule بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ This is me Ahmad Safi everybody آج جو ہم یہ جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں اکثر میرے یوٹیوب چانل کے اوپر کہ ہماد بھئی ہم اپنی speaking skills کو کیسے improve کریں ہم اپنی communication skills کو کیسے improve کریں یا ہم اپنی انگلیش کی جو abilities ہیں اس کو کیسے improve کریں ہم کیسے طریقے سے اچھی انگلیش بولیں اور بہتر انگلیش بولیں ایسی انگلیش بولیں کہ ہم ہماری انگلیش بہتر لگے اپنی انگلیش بہتر لگے یا ہم ایسے لگے کہ نیٹیو کی طرح بول رہے ہیں یہ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اپنی آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسی ان لوگوں کے سوال کے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے انگلیش سیکھ سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے انگلیش سیکھ سکتے ہیں چند ٹپس ہیں جس کے اوپر آج میں بات کروں گا جنکہ میں سبشتہ ہوں ہاں ویڈی ایسینشل انگلیش لینگویج اور انگلیش لینگویج تو اس کے لئے یہ ٹپس ہیں جس کے اوپر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو سب سے زیادہ ضروری چیز اور سب سے بنیادی چیز جو ہے جو ہے مائنڈ سیٹ مائنڈ سیٹ جس انسان کا بنا ہوتا ہے یا جو انسان اپنا مائنڈ سیٹ بناتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی چیز سیکھتا ہے کوئی کام کرتا ہے کوئی بھی قسم کے ایکشن لیتا ہے وہ انسان ڈیفنیٹلی اس میں بہت بڑے لیول تک پہنچ جاتا ہے اگر وہ اپنا مائنڈ سیٹ بناتا ہے مائنڈ سیٹ بنانے سے کیا مراد مائنڈ سیٹ بنانے سے میرا مراد یہ ہے آپ نے اپنے آپ کو پرپیر کرنا ہوگا پہلے سے اپنے آپ کو پہلے سے ریڈی کرنا ہوگا جو بھی کام آپ کرنے جا رہا ہے مائنڈ سیٹ بنانے کیوں ضروری ہے مائنڈ سیٹ بنانے اس لیے ضروری ہے انسان پہلے سے پرپیر رہتا ہے پرپیر کس چیز پہ رہتا ہے کس چیز کے لیے رہتا ہے ریڈی کس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک کام کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے وہ خود کو پہلے سے پرپیر کرتا ہے اور یہ پرپیرشن جو ہے یہ ریڈی رہنا جو ہے اور یہ مائنڈ سیٹ بنانا جو ہے یہ اس کو موٹیویٹیڈ رکھتا ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری کرتا ہے جاری کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیچ میں ہی ڈراب آؤٹ ہو جاتے ہیں سنس میں یونیبیسٹی آف سپوکر انگلیش میں ہی ہوتا ہوں اور اپنی پڑھائی یہاں پر میں کنٹینیو کرتا ہوں تو میں بہت سے بچوں کو دیکھتا ہوں یہاں پر بھی آتے تو ہیں بچے ایڈمیشن بھی لیتے ہیں اور ایڈمیشن لیتے ہیں کلاس کے لیے بھی آتے ہیں لیکن وہ بچے چونکہ ان کا مائنڈ سیٹ بیٹ نہیں ہوتا ایون دو دے ہفتے بیسٹ انوارمنٹ دے ہفتے بیسٹ انگلیش لائنگویج انسٹرکٹرز سب کچھ ان کے پاس بہترین موجود ہے وہ بچے جو ہے چلے جاتے ہیں دو مہینے تین مہینے چار مہینے پڑھتے اور پھر ڈراؤپ آٹ کر جاتے ہیں نکل جاتے ہیں یہاں سے why because ان کا مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہوتا جو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ بنانا اپنے آپ کو ریڈی رکھنا پہلے سے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اب آتے ہیں ٹپس کے اوپر سب سے پہلے جو ٹپ ہے جو بیسک چیز ہے سب سے زیادہ جس کے اوپر ہم سب بات کرتے ہیں that is you have to practice practice, practice and practice اب یہ کیوں ضروری ہے because practice کے بغیر کوئی چیز نہیں مل سکتے آپ کو and as I always say and as Quran says محنت شرط ہے محنت نہیں ہوگی آپ کو صلح نہیں ملے گا آپ اس لیول تک نہیں پون سکتے اگر آپ محنت نہیں کرتے ہیں ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں یا جتنے بھی English Language Learners یا کسی بھی زبان کو سیکھنے والے لوگ ہیں بہت بڑی mistake یہ کرتے ہیں کہ وہ practice کرتے تو ہیں but ایک limited time تک وہ classroom کی ہاتھ تک جو ہے اپنے instructor کی ہاتھ تک اس زبان کو رکھتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے کسی بھی قسم کی academy میں ہم admission لیں گے ہم classes join کریں گے اور instructor سے سیکھ کر ہم جو ہے بس ادھر ہی زبان سیکھیں گے اور ادھر ہی ہم practice کریں گے چھٹی ہو گئی classroom سے نکل گئے academy سے باہر آ گئے scene off ہے نہیں سیکھتے وہ اس کے بعد پھر اس کے بعد practice نہیں ہوتی ان کی جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسی وجہ سے ہی تو بچوں کو سمجھ نہیں آتی پھر وہ drop out کر جاتے ہیں اور وہ نہیں سیکھ پاتے کسی بھی قسم کی زبان کو یا English language کو تو کیا کرنا ہے آپ نے you have to practice always practice چاہیے آپ اپنی academy کے اندر ہو آپ practice کرو دوستوں کے ساتھ ہو آپ practice کرو گھر میں ہو آپ practice کرو آپ academy سے گھر جا رہے ہو رستے میں practice کرو گھر سے academy آ رہے ہو اس آتے وقت practice کرو جاتے وقت practice کرو گھر میں بیٹھتے وقت practice کرو دوستوں کے ساتھ گھومتے وقت practice کرو اپنے room میں ہوتا practice کرو باہر ہو ہوتا practice کرو اپنے school میں practice کرو classroom میں practice کرو presentation دے کر practice کرو speech deliver کر کے practice کرو سن کر پریکٹس کرو سپیک جو ہے اپنی سپیکنگ کے اوپر کام کر کے پریکٹس کرو پریکٹس کرتے رہو پریکٹس 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 بکوز اس چیز کے بغیر نہیں بل کر سکتے آپ اپنی سپیکنگ سکلز کو یا انگلیس لائمگوز کو آپ امپروف نہیں کر سکتے اگر آپ اتنی پریکٹس نہ کرو اس کے لیے پریکٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے بچے صرف کلاس روم کی حد تک پریکٹس کرتے ہیں اپنے انسٹرکٹر کی حد تک پریکٹس کرتے ہیں اندن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں ہے یا ادارہ خراب یا تیجرز جو ہے انسٹرکٹرز جو ہے وہ کام کے نہیں ہے تین چار مہینے پڑھنے کے بعد ڈراؤٹ کر جاتے ہیں کیوں پریکٹس نہیں ہوتے ان کے پیچھے so the basic thing is practice آپ نے ہمیشہ پریکٹس کرنی ہوگی دیکھو سمپل سی بات ہے آپ اکیڈوی سے گھر جا رہے ہو سب کے پاس موبائل موجود ہے جس کے درہو آپ ابھی اس وقت موجود ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے یا ٹیبلٹ ہے آپ کے پاس پی سی ہے آپ لوگوں کے پاس آپ سنو لسننگ کرو آپ یوٹیوب پر بجائے اس کے کہ آپ فلم دیکھ رہے ہو آپ گانا سن رہے ہو آپ پوڈکاست سنو آپ لیکچرز سنو آپ ٹی وی شوز دیکھو آپ امریکن شوز دیکھو آپ بریٹش شوز دیکھو جس قسم کا ایکسنٹ بل کرنا چاہتے ہو آسٹریلین شوز دیکھو گے آسٹریلین ایکسنٹ بلد ہو جائے گا نیو زیلینڈ کے شوز دیکھو گے جو نیو زیلینڈ لوگ جس ایکسنٹ سے بولتے ہیں جس طریقے سے بولتے ہیں وہ ایکسنٹ بل کر پاؤ گے آپ ڈیفنیٹلی اس چیز کو بل کر سکتے ہو بچ شرط یہ ہے کہ آپ سنو تو صحیح بجائے اس کے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو گیمز میں ان چیزوں میں آپ لسننگ کرو آپ پوڈکاسٹ جائن کرو آپ ڈیفرنٹ یوٹیوبرز کو دیکھو جو بھی چیز آپ دیکھ رہو انگلیش میں دیکھنے کی کوشش کرو بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گے آپ ایک دفعہ سنو سمجھ نہیں ہے دوسری بات سنو تیسری بات سنو سمجھ نہیں ہے کوشش تو کرو کم از کم ہمارے لوگ کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کوشش بھی نہیں کرتے اور پھر گلہ بھی کرتے کہ ہم سیکھ نہیں پا رہے ہیں یا یہ مسئلہ ہے یا وہ مسئلہ ہے بہانے بنا رہے ہوتے کوشش ہے نہیں بیچ میں بہانے بنا رہے ہیں کیا فائدہ کوشش کرو کوشش کرو گے تب ہی آپ بیلڈ کر پاؤ گے کوشش کرو گے تب ہی آپ آگے بڑھ پاؤ گا سپیکنگ کے بعد آتی ہے ہمارے لوگ شرماتے ہیں بھائی لوگ ہسیں گے لوگ کیا کہیں گے سٹوڈنٹس ہیں وہ ہس دیں گے ٹیچر ہے وہ ہس دیں گے بھائی ہے وہ ہس دیں گا بہنے ہیں گھر میں والد ہیں وہ ہس دیں گے گھر والے ہس دیں گے دوست ہس دیں گے سکول میں ٹیچرز ہس دیں گے یہ جو ڈر ہے یہ ایکزیکلی یہی ڈر کی تو وجہ ہے کہ آپ سیکھ نہیں رہے ہو اس ڈر کو جو ہے کنفرنٹ کرو اس کو ٹیکل کرو اس کا مقابلہ کرو اس کا سامنا کرو یہ کنفرنس کیسے حاصل ہوگا بول کر حاصل ہوگا آپ نے بولنے کا یہ جو ڈر ہے اس کو ختم کرنا ہے تو بولو بولو گے تو یہ ڈر ڈیفنیٹلی ختم ہو جائے گا جب آپ بول ہی نہیں رہے ہو پھر آپ کہہ رہے ہو کہ میں امپرووڈ نہیں کر رہا تو کیسے امپرووڈ کرو گا آپ کیسے اس ڈر کو ختم کرو گا تو بولو کلاسروم میں ٹیچر سے ٹائم مانگو پرزنٹیشن دو آپ کو اکیڈمیز میں آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے پرزنٹیشن دو گراؤنڈ میں لیکچرز دو آپ سکول میں لیکچرز دو اپنے کلاسروم میں لیکچرز دو اپنے چاند دوستوں کو کھٹا کرو ان کو بولو کہ مجھے سنو میں ڈیلیور کرو ایک پرزنٹیشن اس میں جو غلطی ہے مجھے اپنے غلطی بتاؤ بی اوپن تو مسٹیکس بی اوپن ہمارے لوگ ڈرتے ہیں کیسا نہ ہو یہ میری غلطی نکال لیے میرا مزاق اڑیں گے پھر نو نہ ڈر رو اس چیز ڈیفینیٹل لوگ مزاق بھی اڑائیں گے لوگ غلطیاں بھی نکال لیں گے بی اوپن تو دیم ان کی بات سنو جو غلطیاں جس بات پر آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں لسن تو دیم اور اس چیز کو بہتر بنانے کی کوشش کرو گے this is how you are going to improve and you are going to learn انگلیش لینگویج پریکٹیس کرو اپنی سکیلز کے اوپر کام کرو اور پریکٹیس کرتے رہو پریکٹیس کرو گے تو ہی بیلڈ کر پا گیا اپنی لسننگ رائٹنگ سپیکنگ ریڈنگ یہ سب پریکٹیس سے ہوگا اس کے بغیر نہیں ہے موم کے سو پریکٹیس کرو اور دیموری پریکٹیس دیموری بی ایبلی ایبوری this is a simple theory this is a simple philosophy ایک اور ٹپ کے اوپر میں بات کروں گا جو بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی سپیکنگ کے اوپر کام کرو ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں سے پہلے گرامر کے اوپر جاتے ہیں اب گرامر تب ضروری ہے آپ کے لئے جب آپ کا تب ضروری بن جاتی ہے جب آپ کی سپیکنگ کی رائٹنگ کی ایک حد پلڈ ہو جاتی ہے یہ دو ایبیلیٹیز ہو جب آپ کے پاس بلٹ ہو جائے اچھے لیول کے اوپر کہ آپ کر پاؤ اچھے طریقے سے تب آپ گرامر کے اوپر فرکوس کرو تب آپ اپنے سٹرکچر کے اوپر فرکوس کرو سنٹنسز کے میننگز کے اوپر فرکوس کرو ساؤنڈز کے اوپر پرونانسیشن کے اوپر ایکسن کے اوپر فرکوس کرو ہمارے نوجوان کیا مسٹیک کرتے ہیں جو ایکیڈمیز جوائن کرتے ہیں کلاس رومز میں انگلیش سیکھنے آتے ہیں انسٹیٹوشنز جاتے ہیں انگلیش سیکھنے کے لئے ایکیڈمیز جاتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے پہلے گرامر کیوں فرکوس کرنا ہے وہ کیا ہوتا ہے اپنے سنٹنس کو ٹھیک کرتے 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 ان کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ پھر جب وہ بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو وہ گرامر کے اندر ہی فسے رہتے ہیں میں یہاں پہ پاسٹنس یوز کروں پریزنٹنس یوز کروں میں یہاں پہ ناؤن یوز کروں پرو ناؤن یوز کروں ورب یوز کروں اجیکٹیف یوز کروں کنجنکشن یوز کروں میں کیا چیز یوز کروں کونسا الفاظ چوز کروں اس کا ساؤنڈ کیسا ہوگا وکیابلری کونسی ہوگی اس کی پروننسیشن کیسی ہوگی ایکسنٹ کونسا اپنا ہوں تو یہ چیزیں سوچ سوچ کے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا سامنے والے کو جواب دے سکے تب ہی وہ کیا کرتے ہیں ڈروپ آؤٹ ہو جاتے ہیں وہ خلط بولنے شروع کر دیتے ہیں اکثر اور کیسے ان کو ٹائم بہت زیادہ لگ جاتے ہیں پھر اس چیز کو بولنے میں یا پریکٹس کرنے میں اپنے تو سب سے پہلے گرامر کی اوپر فوکس کرو گے مسئلہ ہوگا پھر آپ بولتے بولتے سوچو گے کہ میں کونسی چیز کا استعمال کرو کیا کرو وہ اتنا بڑا لینجہ ہے کہ پھر آپ انسان کا دل تھک جاتا ہے ڈروپ آؤٹ کر جاتے ہیں وہ بچے تو اسی وجہ سے آپ نے سب سے پہلے گرامر پر فوکس نہیں کرنا you have to focus on your speaking abilities and your writing abilities سب سے پہلے یہ دو جب آپ کی improve ہو جائے اچھے لیول تک پہنچ جائے پھر اس کے بعد آپ گرامر کی اوپر فوکس کرو پھر اس کے بعد آپ اپنی sentence structure کے اوپر فوکس کرو آپ اپنی sentences کے meaning کے اوپر اور اپنے accent کے اوپر فوکس کرو تب آپ جب آپ کرو گے تو کیا ہوگا کہ already آپ کی speaking اور writing کا اتنا level ہو چکا ہوتا ہے آپ کا confidence اتنا level پر build ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ grammar کو بھی in کر لیتے ہو اپنے ساتھ and then what happens جب آپ ان چیزوں کو combine کرتے ہو perfect best level تک آپ پہنچ جاتے ہو then you start speaking like a native then you start speaking like جو بھی آپ کے ideals ہے چاہے وہ British ہے چاہے وہ Americans ہے چاہے وہ Australians ہے یا New Zealand سے تعلق رکھتے ہیں والے یا جس بھی English speaking country سے تعلق رکھتے ہیں والے جس سے آپ inspired ہو آپ ان کی طرح بولنا شروع کر دو گے لیکن جب آپ ان چیزوں کو combine کرو پہلے speaking اور writing کے اوپر کام کرو اس پر confidence حاصل ہو اچھی ability حاصل ہوئی اس میں اچھا grip حاصل ہو اس پر پھر آپ بیچ میں grammar کو input کرو تو یہ ایک بہت بڑی mistake ہے جس کے اوپر میں نے بات کی and definitely اگر آپ اس کے اوپر کام کرتے ہو so this is going to help you a lot so at the end of the day the last tip جو میں آپ کو دوں گا that is your input input آپ نہیں ڈالو گے آپ کو output نہیں ملے گا and this is a very basic rule and this is a universal rule کہ آپ input دو گے تب ہی جا کے آپ کو output ملے گا چاہے وہ کوئی بھی کام ہو اس میں آپ input نہیں دو گے آپ کو output نہیں ملے گا so you want to learn English language you practice secondly you work on your speaking and your writing skills جو آپ کی descriptive skills ہے first of all آپ اس کے اوپر کام کرو and then آپ اس میں grammar کو add کرو okay آپ اپنے confidence کے اوپر کام کرو confidence پہ کام کیسے ہوگا جب آپ بولو گے جب آپ سامنا کرو گے اس کا تب آپ کے confidence آئے گی آپ کے اندر confidence آئے گی چھے مہینوں کے اندر اندر آپ اتنی اچھے انگلیش بولنے لگ جائیں گے کہ آپ سامنے والے کو سمجھ بھی آئیں گے اور سامنے والے کو سمجھا بھی پائیں گے چھے مہینوں کے اندر بلکہ چھے مہینے نہیں چار مہینوں کے اندر آپ اتنے بیسک اور انٹرمیڈیڈ لیول تک پہنچ جائیں گے اتنے اچھے لیول تک پہنچ جائیں گے کہ آپ خود بھی سمجھ سکیں گے دوسروں کو بھی سمجھ سکیں گے چار مہینوں کے اندر اگر آپ ان چیزوں کو فالو کرو پریکٹس کرو اپنے کانفرینس کے اوپر کام کرو دسکرپٹس سکلز کے اوپر فرسٹ آفر کام کرو جو کی سپیکنگ اور رائٹنگ ہے پھر اس کے بعد اس میں گرامر ایڈ کرو اور پریکٹس کرتے رہو گے you have to believe in yourself you have to believe the process ڈیفنیٹلی this is going to take some time for people ہر ایک لیول ہر انسان کا جو جو مینجسیٹ ہوتا ہے یا مینجسی لیول ہوتا ہے باکی اسے دیفرنٹ ہوتا ہے ہے so these were the basic tips if you want to improve your English language definitely at the end again say کہ جو انسان پریکٹس کرتا ہے جو انسان کوشش کرتا ہے اس انسان کو at the end of the day output ملتا ہے آپ دیکھیں نا classroom میں teacher بھی اسے student کو زیادہ priority دیتا ہے جو student input زیادہ دیتا ہے جو student perform زیادہ کرتا ہے ہمارے بچے درتے ہیں perform کرنے سے یہ جو در ہے perform کرنے کا یہ در جو ہے انسان کو کھا جاتا ہے اور وہ انگلیش لینگویج یا کوئی بھی زبانی پروف نہیں کر سکتا you have to face it speeches کرو آپ ڈیبیٹس میں حصہ لو آپ speech competitions میں حصہ لو اور آپ جو ہے speaking کے جتنی کمپیٹیشنز ہیں writing کی کمپیٹیشنز ہیں reading کے کمپیٹیشنز ہیں listening کی کمپیٹیشنز ہیں سب میں حصہ لو اور صرف classroom کے ہاتھ تک اس کو محدود نہ کرو classroom کے بعد باہر اس کے اوپر practice کرو گھر میں اس کے اوپر practice کرو دوستوں کے ساتھ تو تب اس کے اوپر practice کرو گھومنے گئے ہو باہر یہ ہیڈ فونز ایک آن میں لگاؤ ویری ایزی اور کسی انگلیش پوڈکاست کو سنو فائدہ بہت سارے فائدہ ہے پوڈکاست کو سنتے ہوئے سپیچز کو سنتے ہوئے ٹی وی شوز کو سنتے ہوئے آپ کے انگلیش ایمپرووڈ ہو رہی ہے نولیج میں اضافہ ہو رہا ہے نئی نی چیزیں آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہے ایک کام کرتے ہوئے اتنے دیر سارے فائدہ آپ کو مل رہے ہیں یہ بیسیک چیز ہے اگر آپ ان چیزوں کو فالو کرتے رہیں گے تو you'll be able to improve your english language better but at the end of the day the simplest tip in order to learn any language is you have to practice you got to practice the more you practice the more you'll be able to improve the more you'll be able to be better and improve yourself and grow in that specific field or in that specific thing you're going to do in life ہمارے بچے بہت بڑی غلطی یہ کر جاتے ہیں یہ میں آٹ کرتا ہوں بیچ میں کہ وہ vocabulary کے اوپر اور accent کے اوپر وہ بولنے کا style اور زبان تیڈی کر کے بولتے ہیں ان چیزوں کے اوپر focus نہ کرو یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود build ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ vocabulary بھی آ جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ accent بھی build ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ pronunciation بھی ٹھیک ہو جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا but اس میں وقت لگے گا you have to focus on your basics first of all basic پہ focus کرو یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہو جی جائیں گی پہلے یہ چیزوں کو target نہ کرو پہلے اپنی basic بولنے کے اوپر confidence کے اوپر یہ ایک basic چیز ہے اس کو target کرو descriptive skills جو آپ کہیں یہ basic ہیں اس چیز کو پہلے target کرو اس کو target کیا آپ نے اس چیز کو improve کیا sounds, vocabulary, pronunciations, accents یہ بیچ بیچ میں خود بخود add ہوتی جائیں گی یہ تو site میں مفت میں چیزیں ہیں جو main course کے ساتھ جو مفت میں جو چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں یہ تو وہ additional ہے یہ جو آپ کو ملتا رہے گا یہ تو بیچ میں add ہوتی جائیں گے اور یہ بہت easily ہو جاتے ہوگے so try to speak don't be afraid of speaking try to perform don't be afraid of performing try to write a lot try to read a lot and try to listen a lot time zaya نہیں کرنا اور جتنی آپ کوشش کرتے رہو گے اتنے جلدی آپ سیکھ پاؤ گے اتنے بہتر طریقے آپ improve گرہ پاؤ گے this was all about today's video تو یہ چند tips تھی that how can you improve your english language or any other language you want to do simple صرف language کی بات نہیں ہے آپ جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی فیلڈ ہیں آپ کے جتنی بھی کام ہیں اس میں یہ چیزیں آپ کے لئے ضروری ہیں آپ کے confidence اور آپ کے practice اور آپ کا input دینا یہ جو ہے ضروری ہے آپ یہ تینوں چیزوں کرو گے تو آپ کو definitely ایک بہت اچھا ایک بہت پوزیٹیو اور productive outcome آپ کو ملے گا that was all thank you so much